بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے آلو ہم نے لیئے تین ندر جن کو بول کر کے ہم نے میش کر لیا ہے چکن لیا ہے وان کپ جس کو بول کر کے ہم نے اس کے رشے کر لیا ہے اس طرح سے دو ہم نے ہری مچنی ہے جن کو ہم نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے نمک ہم نے لیا ہے وان ٹیبل سپون لان مرچ کا پاوڈر وان ٹیبل سپون زیرہ وان ٹی سپون اور سوخہ دنیا وان ٹی سپون لیا ان دونوں کو ہم نے پرائی پین میں ڈال کر گرم کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کو پورٹ لیا ہے اس سے گرم کرنے سے یہ ہوگا اس کی بہت زیادہ مزے کی خوش موائے گی چائنی سالٹ لی جائے ہم نے ون ٹیبل سپون کوٹی کوئی لازمیش لی ہے ون ٹیبل سپون اب ہم نے ان سب چیزوں کے ایک بڑے باور میں ڈال کر ان کو ہم مکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم باور کے اندر حالو ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر چکنیں اٹ کریں گے اب ہم اس کے اندر ہری مشن ڈال لیں گے اور اب ہم اس کے اندر سال مسالیں اٹ کر لیں گے مٹیریل ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی شامیاں بنا دیں گے اس طرح سے ہم نے مٹیریل لیں گے آپ نے اس کے اچھے سی شیف دینی ہے بلکل گول اس طرح سے شامی کو ہم پہلے اندر میں ٹپ کریں گے ہم نے یہاں پہ ایک ادر اندر دیا ہے جس کو ہم نے پھینٹیا ہے اور یہاں پہ ہم نے 3 برینڈ 3 تھیں ان کو ہم نے گرائنڈر کے اندر گرائنڈ کیا ہے تو ان کے برینڈ کرمز بن گئے اس طرح سے یہ ہم نے برینڈ کرمز بنا دیں گے شامی کو سب سے پہلے ہم اڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر برینڈ کرمز لبا دیں گے اس طریقے سے ہم نے ساری شامیاں تیار کر دیں گے ہم نے اس طرح سے سارے شامی کباب تیار کر دیں گے اب ہم ان کو فرائے کر دیں گے شامی کباب کو اب ہم شالو فرائے کر دیں گے اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کباب ڈال دیں گے ایک سائیڈ ڈسکی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے دیکھیں کتاں پیارا کلر آیا ہے جب دونوں سائیڈ ہو جائیں گی تو ہم اس کو ڈش آٹ کر لیں گے شامی کباب ہمارے تیار ہیں دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے ان پر آنے ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور مجبت آنے کے آپ کو کیسے لگے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کچن ویڈ عریبہ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے تو ملتے ہیں ایک نیری ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ